الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على صادق البادل امین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان تلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردو لہن فریدہ ومتعوہن علی الموسئ قدر وعلی المقتر قدر متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین صدق اللہ العزیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد بعدد کل ذرہ مئتا الف الف مرہ و بارک وسلم اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے کرم سے آج اس مبارک دن جمعہ کے موقع پر ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چھتیس ہے اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ دو سو سینتیس بھی ملائیں گے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا جناح علیکم تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں انطلقتم النساء مالم تمسوہنہ اگر تم نے اپنی منکوہ عورتوں کو نکاح والی عورتوں کو ان کے چھونے سے پہلے یا ان کے محرم کرر کرنے سے بھی پہلے طلاق دے دی تو اس بات پر کوئی گناہ نہیں حضرین اگرامی اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر مسئلے کا حل دیا اسلام ایک کامل دین بن کر آیا ہے اسلام ایک مکمل دین بن کر آیا ہے دین اسلام نے ہمارے ساتھ پیش آنے والے ہر مسئلے کا مکمل کاملا حل عطا کیا ہے اگر میں اس طرح کہوں کہ اس دنیا کے اندر اول دن سے لے کر جب سے عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین لے کر آئے اس دن سے لے کر قیامت والے دن تک کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کا حل قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو اب یہاں جو قرآن مجید کی ہم آیت مبرکہ پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی صورتحال کا حل دیا کہ اگر کوئی انسان اپنی نکاح یا ہفتہ عورت کو ملنے سے پہلے اور اس کے ساتھ خلوت کرنے سے پہلے جبکہ اس نے نکاح کے دوران حق مہر بھی مقرر نہیں کیا بس صرف نکاح ہو گیا صرف نکاح ہوا حق مہر بھی تیہ نہیں ہوا اور اس کے بعد وہ اپنی عورت سے ملا بھی نہیں چھوہ بھی نہیں قرآن فرماتا ہے مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّا اور اگر تم نے ان کو چھوہ بھی نہیں ملاقات بھی نہیں ہوئی جسے خلوتِ صحیہ کہتے ہیں اَوْ تَفْرِدُوْ لَهُنَّ فَرِيدَ اور تم نے ان کے لئے مہر بھی مقرر نہیں کیا صرف نکاح ہوا عجاب و قبول ہوا اور گواہان کے موجودگی میں نکاح کی رسم ادا ہو گئی سنتِ نکاح ادا ہو گئی اب کسی بھی وجہ سے اگر آپ اپنی اس نکاح یافتہ منکوہ کو طلاق دینا چاہیں تو قرآن کہتا ہے لا جناح علیکم اس پر کوئی گناہ نہیں تو مگر ایسے موقع بن گیا ہے مجبوری ہو گئی کوئی جگڑا ہو گیا یا کسی بھی وجہ سے انسان ایسی منکوہ کو طلاق دیتا ہے جس کا حق مہر بھی مقرر نہیں اور اس نے اپنی بیوی منکوہ سے ملاقات بھی نہیں کی تو قرآن کہتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں طلاق دے سکتے ہیں لیکن اس پر حل کیا ہے مسئلہ تو ہوا فرمایا عَلَلْ مُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَلْ مُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعَمْ بِالْمَعْرُفُ اب جو موسی کہتے ہیں وست والا مالی وست اگر کسی انسان کے پاس مالی وست ہے اور وہ امیر آدمی ہے اس کے پاس وسائل ہیں اس نے ایسا کام کیا تو فرمایا گیا کہ اس کے اوپر خرچہ لازم آئے گا اس نے اپنی منقوعہ کو طلاق دے دی حق مہر مقرر تو نہیں ہے اب ملا بھی نہیں لیکن عَلَلْ مُوسِعِ قَدَرُهُ ایک وست والے مال والے صاحب حیثیت بندے پر اس کی حیثیت کے مطابق اپنی اس عورت کو جس کو طلاق دے دی مال دینا پڑے گا اور اس کو خرچہ مناسب خرچہ یہ قرآن مجید کی الفاظ آپ ہمیشہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہر آیت کے اندر اللہ کریم نے ایسے خوبصورت الفاظ استعمال کیے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتے رہیں گے فرمایا عَلَلْ مُوسِعِ قَدَرُهُ جو وست والا ہے موسے ہے مالی وست رکھتا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق ایسی بیوی کو خرچہ دے گا وَعَلَلْ مُقْتِرِ قَدَرُهُ اور جو مقتر ہے یعنی غریب ہے اس کے پاس تنگ دستی ہے مالی وست نہیں ہے نکاح ہوا مہر مقرر بھی نہیں تھا عورت سے ملا بھی نہیں طلاق دے دی اب غریب آدمی ہے مقتر ہے تو فرمایا مقتر پر غریب پر تنگ دست پر طلاق دینے پر اب عورت کو خرچہ تو دینا ہوگا لیکن اپنی حیثیت کے مطابق وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے لیکن اگر مالدار ہے اس نے یہ کام کیا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے فرمایا مطاعم بالمعروف یہ خرچہ مناسب طریقے سے دینا ہے اب یہ مطاعم بالمعروف کا لفظ جو ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے اب دیکھیں قرآن مجید کا جو بھی حکم ہم بڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کی جس آیت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں مالک کائنات نے اس کے اندر اتنی وسط پیدا کر دی ہے کہ اس حکم کو آپ آج بھی اگر نافذ کرنا چاہیں تو منوان اس نافذ کریں گے آپ کے مسئلے کا حل ہوگا اور اگر دو سو سال کے بعد اور اگر میں کہوں کہ قیامت کے آخری دن بھی اگر ایسا مسئلہ پیش آ جائے صدیان بعد اگر یہ مسئلہ پیش آئے تو قرآن کی یہ آیت مطاعم بالمعروف کے حکم کے ساتھ اس دور میں بھی اس مسئلے کا حل عطا کرے گی یہ اللہ کا کامل دین ہے یہ مکمل دین ہے اور اس میں رب کائنات نے ہر مسئلے کو مکمل بیان کر کے فرمائے لوگو حضور علیہ صلی اللہ نے جب آخری حج کیا حج کے موقع پر حجت الودا کے موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا قرآن میں آیت نازل ہوئی آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اب مالک کائنات نے چودہ پندرہ صدیوں پہلے دین مکمل کیا اب چودہ پندرہ صدیوں کے بعد اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو قرآن اس کا حل دیتا ہے قرآن اس مسئلے کو کھول کر بیان کرتا ہے اور اسی طرح ہم یہ کامل یقین رکھتے ہیں کہ چودہ پندرہ صدیوں بعد بھی اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو قرآن اس کا حل عطا کرے گا قرآن فرماتا ہے حق ان الال محسنین یہ اور آپ اس سے ملے بھی نہیں خلوت بھی نہیں ہوئی طلاق ہو گئی کہا جو وسط والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے اور یہ مناسب طریقے سے کام ہونا چاہیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جگڑا ہو جاتا ہے نرازگی ہو جاتی ہے مسئلہ ایک ہوتا ہے نرازگی کی صورت میں جگڑے کی صورت میں نو قسم کے جھوٹے مسئلے بھی ساتھ ملا دیے جاتے ہیں اور فیملی کے اندر خاندانوں کے اندر نفرت کے بیج بہت دیے جاتے ہیں قرآن کہتے نا ایسا نہیں تمہارا نصیب نہیں تھا تم ادھر نہیں رہ سکی تمہارا نصیب نہیں تھا تمہیں وہ عورت نہیں مل سکی کسی بھی وجہ سے اگر جدائی ہوئی تلاق ہوئی لا جناح اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اب اچھے طریقے سے اس مسئلے کو سیٹل کر دیا جائے مسئلہ حل کرنا اور فرمایا اچھے طریقے سے کرنا بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اب اس کو مزید بتایا فرمایا حق عن المحسنین یہ محسنین پر بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے نکوکاروں پر یہ واجب ہے محسنین پر واجب ہے احسان کرنے والوں پر واجب ہے کیا مطلب فرمایا کہ اگر تم نے طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد جدائی ہو گئی تمہاری ملاقات بھی نہیں ہوئی اب تمہارا احسان ہونا چاہیے اچھا طریقہ ہونا چاہیے تم محسنین میں شامل ہو کر اس عورت کو دل جوئی کرو اور یہ تمہارے اوپر لازم ہے مناسب مطام بالمعروف کرو اور اچھے طریقے سے تم احسان کرتے ہوئے ان کے اوپر خرچ کرو یہ اللہ نے تمہارے اوپر واجب قرار دیا ہے حاضرین اس سے ہمیں کیا نکتہ ملتا ایک تو ہمیں اس مسئلے کا حل نکل آیا کہ اگر ایسی صورت بنے گی تو آپ نے مناسب طریقے سے عورت کو خرچہ دینا ہے اپنی حیثیت کے مطابق یہ بات ہمیں سمجھ آگئی لیکن قرآن کی اس آیت سے ہمیں اپنی زندگی میں دیگر معاملات میں بھی اگر کہیں جھگڑا ہوتا ہے نراز گی ہوتی ہے معاملات میں اختلاف ہوتا ہے لین دین میں آپ کا معاملہ خراب ہوتا ہے تو قرآن نے اس کا حل دیا کہا لین دین میں معاملات میں ملنے جلنے میں تمہارے ساتھ زندگی گزار رہے ہو تمہارا اختلاف بھی ہوگا نراز گی بھی ہوگی تمہارے اندر مختلف طرح کے مسائل پیدا ہوں گے لیکن احسان والا وہ ہوگا محسنین میں وہ شامل ہوگا اچھے لوگوں میں وہ شامل ہوگا بھلائی کرنے والوں میں وہ شامل ہوگا جو اس مسئلے کا حال اچھے طریقے سے کرے گا جو اس کو دشمن ہی نہیں بنا دے گا بلکہ بہترین طریقے سے قرآن کی ہدایت کے مطابق اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ پاک فرماتا ہے وہ حل کرے گا تو یہ اس کے محسنین میں شامل ہونے کی دلیل ہوگی حق ان محسنین یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے حاضرین اگرامی سورہ بکرہ کی اس آیت میں اس صورت حال کا جو حل بتایا جا رہا ہے اب ایک اور صورت بھی بن سکتی ہے وہ مقرر کر دیا پہلے ہم نے ابھی جو صورت پڑی وہ یہ تھی کہ حق محر مقرر نہیں تھا اور ملاقات بھی نہیں تھی طلاق ہو گئی اب ایک صورت قرآن مجید کی اگلی آیت یہ بیان کرتی ہے کہ آپ نے نکاح کیا نکاح ہوا نکاح میں آپ نے حق محر مقرر کر دیا لیکن ملے نہیں ملاقات نہیں خلوت صحیح نہیں تو اس کا کیا حل ہوگا ایسی صورت میں طلاق ہو جاتی ہے تو اس کا حل آپ نے بتانا ہے قرآن مجید کی آیت سنیے فرمایا وَإِن تَلَّقْتُمُوْ اگر تم عورتوں کو انہیں طلاق دے دو مِن قَبْلِ انت مَسُوْ هُنَّ ان کو مس کرنے سے پہلے ان کو چھونے سے پہلے ملاقات سے خلوت صحیح سے پہلے اگر تم طلاق دے دو وَقَدْ فَرَدْ تُمْ لَهُنَّ فَرِيدًا اور اس تم نے اپنا حق محر جو صورت کا ہے وہ مقرر کر دیا نکاح ہوا نکاح کے اندر تم نے حق محر مقرر کر دیا تو ایسی صورت میں فرمایا فَنِسْفُ مَا فَرَدْ تُمْ تو تمہارے اوپر یہ ہے کہ جتنا حق محر مقرر ہوا اس کا آدھا کر کے تم نے عورت کو دینا ہے حق محر نصف ہوگا کس صورت میں کہ جب حق محر مقرر تھا لیکن عورت سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے خلوت نہیں ہوئی آپ ملے نہیں چھوہ نہیں فرمایا ایسی صورت میں اگر طلاق ہوئی فَنِسْفُ مَا فَرَدْ تُمْ تو تمہارے اوپر نصف ہے آدھا ہے جو بھی حق محر تھا دس ہزار تھا لاک تھا اس کا آپ نے حق محر مقرر کیا اور ملاقات سے خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نصف اس کو حق محر دیں دوسری صورت یہ بنی قرآن فرماتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ عورت خود آپ کو معاف کر دے اگر عورت معاف کر دیتی ہے تو وہ اپنا حق خود معاف کر دے تو ایسی صورت میں بھی آپ کے اوپر لازم نہیں ہے ایک تیسری صورت بنائی گئی فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ قرآن کا طریقہ ہے یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے یہ اہل ایمان جو اللہ کو مانتے ہیں اور جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ معاملات کو کس طرح حل کرتے فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے نکاح جس کے اختیار میں ہے وہ معاف کر دے یعنی نصف دینے کے بجائے وہ پورا ہی ادا کر دے طلاق دے دی نکاح ہوا حق مقرر ہوا لیکن عورت تمہیں معاف کر دے یہ تمہاری قسمت اس کی مرضی اگر نہ معاف کرے تو آدھا دینا تمہارے اوپر فرض ہے اور تیسری شورت فرمایا تمہارے ہاتھ میں نکاح ہے نکاح کی گرہ طلاق دینا نہ دینا یہ مرد کے پاس ہوتا ہے کہا اگر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے مرد اگر سارا ہی حق مہر عورت کو دے دیتا ہے ملاقات نہیں کی ملا نہیں خلوت نہیں ہے لیکن طلاق ہو گئی حق مہر مقرر تھا اللہ نے اجازت دی نصف دو اللہ نے اجازت دی عورت معاف کرے تو معافی بھی ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے اب قرآن کا طریقہ سیکھیں اسلام کا طریقہ سیکھیں کہ معاملات اگر خراب ہوں تو خرابی کی صورت میں اس کو مزید خراب نہیں کرنا بلکہ اپنے اندر بھلائی کرنے والا جذبہ پیدا کرنا ہے عیسان کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس معاملے کو ختم کرنا ہے کہا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے وہ اگر سارا ہی ادا کر دے یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے اگر وہ نصف دینے کے بجائے پورا ہی ادا کر دے تو یہ بھی ممکن ہے یہ بھی اچھا ہے اور پھر فرمایا وانت افو اور اے مردو حاضرین گرامی قرآن ہمیں کشیدگی کے محول میں نرازگی کے محول میں جھگڑے کے محول میں میاں بی بی کے درمیان جب جھگڑا پیدا ہو گیا نرازگی ہو گئی خاندان آپس میں بچڑ گئے حالات خراب ہو گئے کہا مرد والو اے مردو تم یہ یاد رکھنا وانت افو اگر تم معاف کرنے والے ہو اگر تم اللہ کو تقویٰ پیش کرنا چاہتے ہو متقی ثابت کرنا چاہتے ہو خود کو احسان والوں میں شامل کرنا چاہتے ہو سارا ہی دے دو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے یہ اچھائی ہے یہ بہتری ہے یہ تمہارا متقی ہونا ثابت ہوگا یعنی اب ہمیں اسلام کشیدگی میں بھی لڑائی میں بھی جگڑے میں بھی نرازگی میں بھی جدائی میں بھی اچھا طریقہ اختیار کرنے کا درس دیتا ہمارے ہاں یہ رویہ نہیں پایا جاتا ہمارے معاشرے ذرا سی بات ہو جائے تو جگڑے کو کھینج کر اتنا دور لے جاتے ہیں قرآن نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ لوگو جھگڑا ہو نرازگی ہو لین دن کے معاملات ہو تو دینے والا ہاتھ محسنین والا ہاتھ ہوگا جو زیادہ دے گا وہ محسنین میں شامل ہوگا اور یہ تقوی کے زیادہ قریب ہوگا مزید کہا وَلَا تَنْسَوُ فَضْلَ بَيْنَكُم لوگو تم معاشرے کے اندر رہ رہے ہو تم خود کو مسلمان کہتے ہو تم اللہ کے دین کے پیروکار ہو تم نبی رحمت امام الانبیاء کے ماننے والے ہو تمہارا کردار وہ احسان والا ہونا چاہیے تقوی والا ہونا چاہیے دینے والا ہونا چاہیے فرمایا وَلَ کبھی نہ بھولنا بَيْنَكُم آپس کے معاملات ہو جائیں بگڑ جائیں خرابی ہو نرازگی ہو جگڑا ہو لین دین میں کوئی بھی اس طرح کی خرابی ہو تو بہتر طریقہ اس کو اب یہاں سے یہ نقطہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اگر جگڑا نرازگی ہوگی تو اس کا حل اس صورت میں نکلے گا کہ آپ کے اندر احسان کا جذبہ ہو دینے کا جذبہ ہو مہربانی کا نرمی کا جذبہ ہو فرمایا وَلَا تَنْسَوُ الْفَطْلَ بَيْنَكُم آپس میں احسان کرنا نہ بھولنا کبھی بھی احسان کرنا نہ بھولنا اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِرْ اللَّهَ جو بھی کام تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے اللہ کی نظر میں ہے حضرین اگرامی بس یہاں ایمان کا ایک ٹیسٹ بھی آخر میں اللہ نے دے دیا کہا تمہارے اندر اگر ایمان ہے تو تمہارا کردار یہ ہوگا اگر تمہارے اندر احسان ہے تو تمہارا کردار یہ ہوگا اگر تمہارے اندر سورتحال میں جھگڑے کو نرازگی کو بڑھانا نہیں ہے بلکہ ختم کرنا ہے اگر دینا ہے تو بڑھ چڑھ کر دو تاکہ دلوں میں محبت پیدا ہو اور تمہارا کردار واضح ہوگا ان اللہ بما تعملون بصیر تم جو بھی کام کرو اللہ پاک اس کو دیکھ رہا ہے حاضرین اس نقطے کو بھی زید میں رکھیے گا ہماری زندگی میں یہ یہ ایمان کی کیفیت ختم ہو گئی ہے یہ جذبہ ختم ہو گیا ہے ہم اس بات سے بڑے دور ہیں بے شک ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور بہت کوئی اور نیکی کے کام بھی کر لیتے ہیں قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمارے قلب و روح کے اندر یہ نظر میں ہے ہماری ہر بات پر اللہ خود گوا ہے اس کے فرشتے گوا ہیں اللہ نے پورا سسٹم بنایا ہے ہر عمل پر اللہ پاک نے اس کو ریکارڈنگ پہ لگایا ہوا ہے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے جو بھی تم کرتے ہو بصیر اس کی خبر رکھتا ہے اس کو دیکھ رہا ہے حاضرین اس پر تھوڑا سب اور کر لیجئے اگر اسی ایک جذبے کو آپ اپنے اندر بیدار کر لیتے ایک جذبہ یہی بس صرف یہی کیفیت انسان کے دل میں آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے بس ایک جذبہ صرف ایک بات یہ ہمارے قلب و روح میں پیدا سوچیں کہ آپ کے کردار میں کس طرح کی تبدیل یہ ہو جائے گی آپ کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بولے گی آپ کبھی غلط راستے پر نہیں چلیں گے آپ کبھی کسی کا حق نہیں ماریں گے آپ کبھی کسی ظلم کے راستے پر نہیں چلیں گے آپ کی دل میں اگر صرف ایک یہ جذبہ پیدا ہو جائے بے شک جو بھی تم کام کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک ہمیں یہ جذبہ اور ایمان کی یہ قیفیت اطاف فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری بارگاہ میں متقین میں اور عیسان کرنے والوں میں شامل ہو چکے وما علینا اللہ البلاؤ الموبی